بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ و فاطمہ کیسے آپ سب امید کرتی ہون؟ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیرات سے ہوں خوششے بات ہوں گے آج مزیدار تکا انڈا مسالہ بنانے کی امیزنگ سی ریسپی شیئر کروں گی بہت دکھت سی ریسپی بن کے لیدی ہوتی ہے دیکھنے میں مزیدار سی فیل کرواتی ہے تو چلیں پر اسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چار عدد انڈے لیے ہیں بوائل کرنے کے بعد اس طرح سے ہم دوبارہ سے کٹ لگا لیں گے آپ چاہے نہ تو کسی بھی کٹر کی مدد سے بھی اس کے اندر کٹ لگا سکتے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کر سکتے ہیں جس بھی طرح سے آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں نے چھوڑی سے ہی سے کٹ لگا لیے تھے تو یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے ہی چھوڑی سے کٹ لگانا سکھائے ہیں آپ چاہے نہ تو اپنے حساب سے جس بھی طرح سے کٹ لگانا چاہے لگا کے رڈی کر سکتے ہیں میں نے چار عدد انڈے اس لیے لیے ہیں کیونکہ یہ کٹنے کے بعد زیادہ سے ہو جائیں گے اب اب ایک جو ہے نا مزیدار سا پیش بنا کے رڈی کریں گے تو یہاں پر ایک موٹے کے قریب ہم نے دھنیا لے لیا ہوا ہے ونٹابال سپون کے قریب یعنی کہ ساس سے آٹھ ہم نے یہاں پر پودینہ کے پتے لے لیا ہوا ہے دو سے تین ہری مرچیں لے کر یہاں پر ہم نے تقریباً بھی نا دو عدد میریم سائز کے ٹاماتر کو چاپ کر کے ایڈ کرنے کے بعد مزیدار سا پیش بنا کے رڈی کر لینا ہے تو پیش ہمارا جو ہے نا بن کے رڈی ہو چکا ہوا ہے اب ہم اسے جو ہے نا سائٹ پر رکھیں گے اور اگلے فوس اس کے طرح بڑھیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک پیالی کے قریب بھر کے تیل لے لیا ہوا ہے گرم کریں گے اس کے بعد جو ہے نا چاپ کی ہوئی تقریباً دی دو عدد بڑے سائز کی پیاز اس کے اندرہ میٹ کر دیں گے اچھا پیاز جب تیل میں گرم تیل میں ایڈ کی جاتی ہے نا تو تیل جو ہے نا جلدی سے اپنے اندر ایبزورپ کر لیتی ہے لیکن آپ اس ٹائم پہ آکے جو ہے نا تیل زیادہ ایڈ نہیں کیا کریں اس طرح سے یہ ہوتا ہے تیل کو پیاز جو ہے نا جب ایبزورپ کرتی ہے اس کے بعد جب یہ اپنا پانی انکریز کرنا شروع کرتی ہے تھوڑ دیر بعد تو تیل اگر ہم زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں نا گھبرا کے تو تیل جو ہے نا بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے تو میں نے بلکل صحیح مقدار میں جو ہے نا یہ تیل ایڈ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ فرائے ہونے کے بعد دو سے تین پروسس میں ہی یہ کتنی اچھی طرح سے یعنی کہ جو دو سے تین مینٹ ہوئے نا اس کے پروسس میں ہی یہ بہت زیادہ اچھی طرح سے فرائے ہونا سٹارٹ ہو گئی تو اب ہم اس سٹیج کے اوپر یہاں پر آکے ونڈابال اسپون سفیز زیرہ آکے ایڈ کرنے کے بعد اچھی سی مکسنگ کریں گے لہسن کا پیسٹ آٹ کریں گے لہسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو چاپ کریں بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہلکا سا دردرہ فارم میں کٹا ہوا تو یہاں پر میں نے پیسٹ آٹ کر دیا ہے اچھے سے مکسنگ کریں گے اچھے سے بنائی کریں گے جب ہمارا لہسن کا پیسٹ کی جو انا کچھاپن دور ہو جائے گا پیاز اچھے سے ہماری فرائے ہو چکی ہوئی ہے اچھا یاد رکھیں ہم نے فرائے کی ہوئی پیاز کو نا توازہ د دردرہ ہی رکھ کے جو انا فرائے کیا ہے آپ پیسٹ بنا کے بلکل بھی سے فرائے نہ کیجئے گا جو ہم نے اس ٹائم پر آ کے پیسٹ بنا کے رڈی کیا تھا پیاز ہری مرچوں ٹماٹر وغیرہ کا تو یہاں پر ہم نے جو انا ٹماٹر ہری مرچیں دھنیا پودینہ کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہوا جس سے مکسنگ کریں گے بنائی کریں گے یاد رکھیں مسالے کی جتنی اچھی سی بنائی ہوتی ہے کھانا آپ کا اتنا ہی مزیدار سا ٹیسٹی سا بن کے رڈی ہ ہوتا ہے تو ہم نے دو سے تین منٹ تک اچھی سی بنائی کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم ونٹا والے سپون لال مچ پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی مسالہ پاوڈر ونٹا والے سپون دھنیا پاوڈر یہاں پہ ہم نے تقریباً بھی ونٹا والے سپون یا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ یہاں پر جو ہے نمک بھی ایڈ کر دیجئے گا دوبارہ سے اس کی اچھی سی مکسنگ کریں گے اچھی سی بنائی کریں گے دیکھ سکتے ہیں تیل سپرٹ ہونا سٹار ہوا ہے اور پیاد اچھی بھون چکی ہوئی تھی یہ فائر ہو چکی ہوئی تھی جو تیل اور مسالہ وغیرہ کے ساتھ ہم نے یہاں پر ٹیماتر وغیرہ اٹھ کیا ہے وہ بھی اچھ سے بھون جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم یہاں پر کچھ اور بھی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اچھا یہاں پر جب ہماری مسالے کی اچھے سے بنائی ہو جائیں گے تو ساتھ اس کے اندر ہم یہاں پر تقریباً بینہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ونٹا ہاف ٹی سپون ب بھونہ کوٹا زیرہ بھی ساتھ میں ہی ایڈ کر دیں گے تاکہ تمام مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے بھونکہ رڈی ہو جائیں تو یہاں پر ہم دوبارہ سے اچھے سے مکسنگ کریں گے اچھے سے بنائی کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں بھونے کے بعد مسالے کی شکل کس سٹیج پہ آ چکی ہوئی ہے تب ہم اس سٹیج کے اوپر آ کے یہاں پر تقریباً دینا ایک گلاس سے تھوڑا سا کمی یہاں پر پانی آٹ کریں گے پانی صرف اس لیے ہم اٹ کریں تاکہ مسالے لگے نہیں اور اچھا سا فلیور اور گریوی بنا کے رڈی کریں تو یہاں پر ہم نے جو ہے نا تقریباً بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہاپ گلاس کے قریبی پانی آٹ کیا تو اچھے سے ہماری گریوی بن کے رڈی ہو چکی ہو یہ ڈکن بن کر کے اسے ہم تقریباً دینا چار سے پانچ منٹ تک کوک کریں گے اس طرح سے ہمارے جو ٹماٹر اور ہڑی مرچیں وغیرہ نا اچھے سے جو ہے نا گریوی کی شکل میں آ جائیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم نے رکھا ناٹا کے اسے چیک کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ پل جو ہے نا اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہوا ہے اچھے سے بھون چکا ہوا ہے نہ ہی نیچے لگا ہے اور نہ ہی سائیڈوں پر لگا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تیل جو ہے نا سپریٹ ہو گیا ہے اور ہمارا مسالہ اچھے سے جو ہے نا سپریٹ ہو چکا ہوا ہے ہم اسے سٹیج کے اوپر آ کے یہاں پر تقریباً بھی نا ہنڈرڈ گرامز کے قریب اچھا والا دہی آڈ کریں گے اچھا کھانے میں نا دہی بھی جتنا اچھا ہوگا نا اتنا ہی کھانا آپ کا ٹیسٹ ہی سا بن کر دی ہوگا کچھ لوگ جو ہے نا بلکل پانی والا دہی آڈ کر دیتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ کھٹا والا ایڈ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا کھانے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر اچھا وجہ جو دہی تھا نا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی جلدی اسے مکسنگ کرتے ہیں نا تو یہ بہت زیادہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے بھلے جو ہے نا آپ نے اس کو جو نا ملٹ کیا ہو یعنی اس کو جو نا پھینٹ کے آڈ کیا ہو یا بغیر پھینٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ دہی اچھے سے مکس ہو چکا ہوا ہے تو اب ہم اسے سٹیج کے اوپر آ کے یہاں پر جو نا ڈھکن برن کر کے 3 سے 4 منٹ تک ہی گھو کریں گے تو مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہوا ہے مسالہ جب اچھے سے بھون جائے گا نا تو اسے سٹیج پہ آ جائے گا تو اب اسے سٹیج کے اوپر آ کے نا یہاں پر ہم نے جو کٹ کیے ہوئے بوائل کیے ہوئے انڈے دینا تمام اس کے اندرہ میٹ کر دیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کی اچھے سی میکسنگ کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ہم دھکن برن کر کے تقریبا دینا چار سے پانچ منٹ تک بلکل دم والی فلم پر رکھ کے کوک کریں گے اس سے ہمارا بہت ادا مزیدار سا چٹ پٹا سا مزیدار سا ٹکا مسالہ انڈے والا بن کے رڈیو چکا ہوا ہے یعنی کہ اس ریسپی کو بنانے میں تقریبا بھی جو اینا پندرہ سے بیس منٹ بھی بہت مشکل لگیں گے اور آپ کی یہ ریسپی بن کے رڈی ہو جائے گے آپ ساتھ ساتھ جو اینا انڈے بھی بوائل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ یہ مسالہ بھی بنا کے رڈی کر سکتے ہیں تو یقین کریں کوئی دس منٹ کا بھی پرسس نہیں لگے گا اور آپ کا یہ مزیدار سی ریسپی یعنی کہ انڈے تکے والے جو اینا بن کے رڈی ہو جائیں گے اب ہم اس سٹیج کے اوپر آکے نا یہاں پر تقریبا بھی جو ہے نا ایک چار کول کو نا اچھا سا جو نا دہکا کر کسی بھی فائل پیپر کٹ ہوئی کے اندر یہاں پر ہم جو نا ایڈ کر کے تیل ایڈ کر کے دھکان بن کر کے تین سے چار منٹ تک چار کول کا یہاں پر ہم جو نا سموک دے لیں گے آپ چاہیں نا تو اس تیل کو بھی جو نا ایڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ مزیدار سا فلیور آتا ہے تو میں نے یہاں پر تیل بھی ایڈ کر لیا اچھا تین سے چار سیکنڈ کے اندر ہی جو نا ڈھککن ہٹا لی جائے گا کیونکہ زیادہ سموک بھی نا کرواہت لے کر آ جاتا ہے کھانے کے اندر تو اس لئے ہم نے تین سے چار سیکنڈ کے اندر اس کو اچھا سا کوئلے کر سموک دیا اس کے بعد مزیدار سا ہمارا جو نا اینڈہ مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے تو تکہ فلیور کے لیے میں نے یہاں پر جو نا اس موک دیا ہے چارکول کا اگر آپ کے پاس آویلی بل نہیں ہے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ اس سٹیپ کو جو نا اس کی بھی کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ مزیدار سا چٹ پٹا سا ہمارا جو نا انڈہ ٹکے مسالے والے بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے اس ریڈی کو پسند کیا ہے تو پلیز ریڈ ساپی کو تھمزر ضرور سے دیجئے گا چانل پر نہیں ہوں تو پیس چینل کو بھی سبسکرائب کھڑی جائے گا تو چلیں پھر ملتا ہے نیچٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا اگر اپنے اس ریڈی کو پسند کے تو پلیز ریڈ ساپی کو فرنس اور فیملی ممبرز میں بھی ضرور سے چلیں ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت احسان سمپا لوڈی نیکسی راسبی کے ساتھ اللہ حافظ